اگر آپ بھی اس فلم کو دیکھنے کے لیے جانے والے ہیں تو اس سے پہلے سن لیجئے ہمارا یہ کوئک ریویو دراصل فلم شروع ہوتی ہے کہ دیش پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے دیش کا دشمن کبیر پلیڈ بائی پرتفی راج سکمارن بھارت پر اے آئی کی مدد سے ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے دیش کی فورس اور انٹیلیجنس کے پاس اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے صرف تین دن کا وقت ہوتا ہے ایسے میں انڈین فورس اپنے دو پرانے آفیسر فیروز پلیڈ بائی اکشی کمار اور راکیش یعنی ٹائگر شروف کو یاد کرتی ہے ان دونوں کو کبیر کے ناپاک منصوبوں کے خاتمے کے لیے بھیجا جاتا ہے اس مشن میں دونوں کا ساتھ دینے کے لیے آتی ہیں نشا پلیڈ بائی مانوشی چلر اور پینڈ پلیڈ بائی الائی آئیف کہانی آگے بڑھتی ہے اور جب کبیر کا سامنا دونوں آفیسر یعنی فیروز اور راکیش سے ہوتا ہے تو دونوں کو صدمہ لگ جاتا ہے راکیش اور فیروز فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں اب ایسا کیا ہوا تھا ماضی میں ان تینوں کے درمیان یہی فلم میں سسپنس رکھا گیا ہے اس کے لیے آپ کو فلم سینما گھروں میں جا کر دیکھنی پڑے گی بات کریں فلم کے ایکٹرز کی تو اکشی کمار نے فیروز کا کردار با خوبی نبھایا ہے جبکہ ٹائگر شروف بھی راکیش کے کردار میں کھرے اترے ہیں لیکن یہاں آپ کو بتا دیں کہ فلم کے دونوں ہیروز کی ایکٹنگ سے زیادہ آڈینس کو ان کا ایکشن پسند آئے گا دونوں ایکٹرز نے اس فلم میں لا جواب سٹنٹ کیے ہیں بات کریں فلم کی ہیروین مانوشی چلر کی اور الائی آئیف کی تو دونوں نے کام ٹھک ٹھا کیا ہے سینئر آرمی آفیسر کے کردار میں رونی تروے نے بھی کام اچھا کیا ہے فلم میں اگر کوئی سرپرائز پیکج بن کر اُبھرا ہے تو وہ ہیں پریتھوی راج سکمارن وہ جب جب سکرین پر آتے ہیں درشکوں میں ایکسائٹمنٹ سی آ جاتی ہے بات کریں فلم کی تو فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا پہلا ہافٹ انٹرسٹنگ ہے انٹرولز سے ٹھیک پہلے آپ کو ایک سرپرائز بھی ملتا ہے جس سے درشک بے چین رہتے ہیں کہ آخر انٹرولز کے بعد کیا ہوگا لیکن جیسے ہی دوسرا ہاف شروع ہوتا ہے تو آرڈینس کو مایوسی ہوتی ہے دوسرا ہاف تھوڑا کمزور ہے آرڈینس کو وہ مزہ نہیں آتا جیسا کہ پہلے ہاف میں آتا ہے بات کریں باکس آفیس کی تو اس فلم کو شروعات اچھی ملی ہے لیکن آگے جا کر فلم کوئی بڑا بزنس کرنے میں ناکام رہے گی ایسا ہمیں لگتا ہے ہاں البتہ فلم ویکنڈ پر بہت اچھا بزنس کر جائے گی یاد رہے اکشے کمار اور ٹائگر شروف کی بڑے میاں چھوٹے میاں کے ساتھ آجے دوگن کی سپورس ٹراما میدان بھی ریلیز ہوئی ہے جس سے بڑے میاں چھوٹے میاں کے بزنس پر اثر پڑے گا خیر آپ بتائیں کیا آپ نے بڑے میاں چھوٹے میاں دیکھ لی ہے اور اگر دیکھ لی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں کہ آپ کو فلم کیسی لگی جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں